السلام علیکم میں یوٹیوب آمنی کیسے ہیں آپ سب الحمدلی اللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک اللہ باکس دوار اللہ باکس دارے ہیں وہ بیماری ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ وہ بیش ماجحبتش ہوں باشمار خوش ہے سرماز عامیت سم اعمال تو یہاں پہ صبح کا ٹائم تھا میں نے کہا کیوں نہ صبح کی شروعات جو ہے آپ پھولوں سے کرتے ہیں اگر آپ کی صبح کی شروعات اچھا تشکین مانے سارا دن جو آپ کے بہت اچھا اور برپور خوش کوار گزرتا ہے تو خیر یہاں آج کا جو ٹوپنگ ہے بہت زیادہ موٹیویشن ویڈیو ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کیجئے گا چلے جی کہتے ہیں آج کی ویڈیو چلے جی کہتے ہیں آج کی ویڈیو سٹارٹ میں ہے یہاں پہنے بیٹشی چینج کرنے لگی تھی میں ان کے ساتھ سا آپ لوگوں کے ساتھ گپشو لگاتی ہے ساتھ جو میں اپنی کلیننگ گرہ سے کرتی ہوں آج کی ویڈیو بہت زبدست ہونے والے بہت موٹیویشن ویڈیو اور آپ کو پتا ہر گھر کا محول جانا انہیلتی انہیلتی جو ہے ناس لائف سٹال ہو چکا جس کی وجہ سے ہمارے بچوں پر اثر پڑھا ہے ہماری آنے والی نسل کی تباہیاں رہ رہی ہیں آپ کو پتا انٹرنیٹ دور ہے انٹرنیٹ جتنا یہ فاسٹ ہے نا جگین اس سے کہیں زیادہ ہی ہمارے لئے جتنا یہ فائدہ ماندہ ہے اس سے زیادہ کہیں زیادہ جنرک سہنات ہیں اگر آن سے بیس سال پہلے کی بات کریں کہ میں پہلے کیا ہوا کرتا تھا اگر پانچ گنٹے کا بھی سفر تھا یہ آٹ اوف کنٹری ہمارے جو عزیز کارل ریشنہ دار بھی رہتے ہیں کافی رہا کرتے ہیں تو وہ کیا ہوا کرتا تھا اگر کسی نے پقام یا میسج دینا ہوتا ہے یا لیٹر وغیرہ بیجا کرتا تھا تقریبہ وہ مہینے دو مہینوں میں جا کے میسج ملا کرتا تھا اگر کسی کی خوشی گمی بھی ہوتی تو بہت دنوں بعد جا کے پتا چلتا تھا اب کیا ہوتا ہے اگر کوئی کسی کو پقام دینا چاہنا کوئی امجنسی پا جاتے ہیں فورت دو منٹ دو منٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ ہمیں پقام مل جاتے ہیں میسج مل جاتا ہے تو جتنا ہی ہمارے فلیف حاصل سے کہیں زیادہ نقصانات ہو چکے ہیں اب کیا ہوتا ہے بھائی بھائی دس سال کے بعد آ رہا ہے بھائی بھائی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا دیکھنا گوارہ نہیں کرتا کیونکہ انٹرنیٹ کی وجہ سے جو چوبیس گھنٹے ہم بات کرتے ہیں چوبیس گھنٹے چھوڑی بات چھوڑی بات ان کو بتا دیا کرتے ہیں مطلب اتنے عزیز رشتے ہوتے ہیں اتنے پیارے رشتے ہوتے ہیں ایک کول کی وجہ سے جتنا یہ فاس ہو چکے ہیں انہیں اتنا ہی انہوں نے خون سفید کر دیا اور اتنی دنیا پیدا کر دیا آپ ذرا سوچیں دس سال ایک زندگی کا ٹوٹا تھا پتہ نہیں کتنے عزیز رشتے دار ان کے چلے جاتے ہیں اس دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں لیکن اس کے آنے جب وہ واپس آتا ہے تو بہت سارے رشتے وہ کھو چکا ہوتا ہے تو جب وہ واپس آتا ہے اس کے اتنے دل و دماغ میں اتنے باتیں بھری ہوتی ہیں اور اتنے ان کے خلاف کی ہوتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں بہت زیادہ ہمارے محول کو انہیلڈی محول کر دیا اس کے علاوہ ہمارے بچوں اور جو ہماری ماہیں ہوتی ہیں جو آج کی ماہیں ہیں جو اتنی دپریشن کے شکار ہو چکی ہیں گھر کا وہ ٹائم نہیں دے پا رہی بچوں کا ٹائم نہیں دے پا رہی اور بچوں اتنی سستی چھاگئے جو کچھ کام کرنے کو دلی نہیں کرتا گھر کا محول بہت زیادہ جیب و غریب سا ہو چکا ہے اور بچے ہماری وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں ان کو وہ ٹائم جو آپ کو اپنے ماہ سے ملنا چاہیے اور جو واکرم وہ چاہتی ہیں جو خوشی کردام ہیں وہ محول نے ان کو مل پا رہا ہوتا ہے کیونکہ ہر ماہ کچھ Аپر بہنوں کے مجھتے ہیں کچھ آج کی identifies سے پریشانہ کچھ آج کیاbench کردانہ کچھ آئرے بہائیوں کی وجہ سے پریشان ہے بہأنوں کی وجہ س REM تم کو قصد کی ب попробوں کا شکرًا اس کی وجہ سے ہمارا گل جو پورا جن ڈیسٹرپ ہوکے رہ گیا تو اس کی چینجک ہم نے خود لے کے آنے کسی اور نے چینجک نہیں لے کے آنے دوسری بات اب اگر ہم کسی اور پر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں جب ہم کسی اور پر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں ہمارے گھر کا جو محول ہے بلکل خراب ہو جاتے اور کبھی بھی ہم خوش نہیں رہ سکتے تو کوشش کریں اپنی چینجک اپنے گھر کی چینجک خود لے کے آئیں تاکہ آپ کا گھر کا محول جب بہت خوش گوار ہو چکے آپ کے بچے آپ سے خوش ہو آپ کے حسمان آپ سے خوش ہو اور یہ ہم عورتوں نہیں کرنا ہوتا ہے کسی باہر والے نے آگے بلکل بھی نہیں کرنا ہوئی نہ ہی کوئی چاہتا ہے کہ ہم خوش رہے سب سے پہلے اپنے جو ہلدی لائف سٹیل ہے آپ کا اس کو چینج لے کے آئیں اپنے جو کھانے کی ریٹینہ اس کو بہتر کریں اور آپ کے گھر کی کلیننگ ارگنائز میں دل لگائیں وہ کوشش کیا کریں اچھی سے اچھی پوزٹیو چیزیں اس کو دیکھنے کی کوشش کیا کریں کیونکہ جب ہم پوزٹیو چیزیں دیکھتے ہیں تو پوزٹیو چیزیں جو ہوتی ہیں ہمارے پر بہت زیادہ اثر انداز کرتی ہیں اور اس کے علاوہ ہفتے میں ویکلی ایک دفعہ پیسے گئے کہ نے اپنی فیملی کے کوئی بھی کسی ایک فرد کے مئنبر کے پسند کا کھانا بنا دے کے کوکنگ کر لیا کرے اور اتنے سے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا گھر کا ماحول بھی بہت اچھا ہوگا اور آپ کے جو بچے ہوگے وہ بھی خوش ہو جائیں گے اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ خود اتنی بیزی ہو جائیں گے جب اپنی فیملی میں اپنے گھر میں اتنی بیزی ہو جائیں گے اور آپ کے گھر کا ماحول اتنا پرسکون ہو جائے گا یقین مانے کسی اور کے بارے میں سوچنے کا آپ کو بلکل بھی موقع نہیں ملے گا اور یہ بہتنی یہی ٹیپس ہوتی ہیں کہ کوشش یہی کریں کہ صرف اپنے گھر کے ماحول کا اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں اگر ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو یقین مانے اپنا آج وال تو آج جو ہمارا ہے وہ تو ہمارا خراب ہوئی آنے والا کل بھی خراب ہوگا اس سے کیا ہوگا کہ جو ہماری بچوں کے جو ٹائم ہم نے اپنے بچوں کو دینا جو ان کے صحت کا کھانے پھرے کا خیار رکھنا وہ جو ٹائم ہم جب ویسٹ کر دیں گے تو یقین مانے پھر ہمیں پتا چلے کہ نہیں ہم نے تو بہت گلت کیا مطلب ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو کوشش کیا کہم انپنے گھر کو خوش رکھنے کے لئے اور اپنی ٹیںے کے لیے ایک اگرم اپنے گھر کی سیڈ کر لے صبح ہوتھنے کی ریٹین اور اپنے کام کی داری اور اس سے اس سے ہڈ کر کیا ہے تو کوشش کیا کہ اگرم چھوچ 56 میں ہوتے ہیں اپنے گھر کو کلیننگ کرنے کی اورگرائز کرنے کی تو چھوچک چیزیں ہیں جو ہوتی ہeu 특ی بہت زیادی ٹائمкоїجر کی کیوئی کے لئے ہوتی ہیں ہم نے بہت زیادہ ہیں اور آپ کو پتا ہے اب ی Hmmm چلے چلے بچے تھے ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ماں اتنی پریشانہ ہمارے گھر ہوگا ہے مہور بہت دسٹر پہنچا ہے بچے چلے چیزوں کو بہت نوٹ کرتے ہیں اور وہی چیز ان کے معنی میں چل رہی جاتی ہے اور بچے کو وہ ٹائم جب نہیں مل رہا ہوتا ہے نا جگین مانے تو آپ خود سوچیں جب ہم خود اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں ہمارے وقت پریشان رہیں گے دپریشن میں رہیں گے گھر کو ٹائم نہیں دیں گے ہمارا دل نہیں کرے گا ہم نے کام نہیں ہی کرنا محسوس رہیں گے تو اس سے ہمارے بچے پر بہت زیادہ بچگین میں اصداد ہوگا ہم خود اپنی ماں کو دیکھتے ہیں ہماری اپنی ماں کو ہم جب دیکھتے ہیں پریشان ہوتی ہے ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری ماں پریشان ہے کیوں پریشان ہے تو کوشش کریں اپنے گھر کے محول کا بہتر سے بہتر ہی بنانے کی کوشش کریں اور اپنے گھر میں ساری میں نے کلیننگ بیرے کر لی تھی اور جھوڑی توپنیاں وغیرہ ساری لگا کے پوچھا پچھا اور میرا یہاں پہ ماشاءاللہ خانہ بھی تیار ہو چکا تھا ایک سائر پہ ایک کی فرمایش تھی میں نے چاہوڑا گیا رہا بنایا دوسری سائر پہ میں پالا گوشت امی کی فرمایش تھی وہ بنا رہی تھی خیر یہاں پہ خانہ میرا تیار ہو چکا تھا آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسندے لائک شیئر اور سسکرائب کو ضرور کیجئے گا اور پلیز کوشش کیا کریں جو فارق ٹائم آپ لوگوں کو ملے نماز اور ذکر و ذکار کر لے کریں تاکہ آپ کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کے مسئلے بھی حال جائیں گے اللہ حافظ